غزہ پر اسرائیلی پوچھ کے حملے جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد ستاسی ہو گئی اسرائیلی حملوں میں زہریلی گیس کے استعمال کا شبہ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوج جمع کرنا شروع کر دی امریکہ کے بعد برطانوی ایرلائنس نے تلویب ایرپورٹ کے لیے اپنی پروازیں منصور کر دی فلسطین پر اوائی سی کا ہنگامی وزارتی اجلاس اتوار کو ہوگا وزیراعظم امران خان کا فلسطینی صدر کو ٹیلی فون دونوں رہنماؤں کی فلسطین کی موجودہ صورتحال پر گفتگو امران خان نے کہا کہ معصوم شہریوں پر اسرائیلی حملے سرفاقیت کی انتہا ہیں فاکستان فلسطینیوں کی حماد جاری رکھے گا ترک صدر طعیب اردوان اسرائیلی جاریت کے خلاف متحرک وزیراعظم امران خان کے بعد روسی صدر سے بھی رابطہ کہا سلامتی کانسل فلسطین کے معاملے میں مداخلت کرے پوری دنیا کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا ہوگا شہباز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے وفاقی کابینہ نے اپوزیشن لیڈر کا نام ایسیل میں ڈال دیا کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی فواہ چوتی کہتے ہیں عید کے روز شہباز شریف کا نام ایسیل پر ڈالنے کی اطلاع درست نہیں عید کے دن دفتر کھلوا کے شہباز شریف کا نام ایسیل پر ڈالا گیا عمران خان کے آسا پر شہباز شریف تاری ہیں کاش عمران خان مافیا اور کمیشن خوروں کی گرفتاری کی ہداہ دیتے ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب کا رد عمل شہباز شریف کا سیاسی رہنماؤں کو ٹیلیفون قومی امور پر گفتگو عید الفتر کی مبارک بات دی بلاول بھٹو مولانا فضل رحمان سراج الحق اختر مہنگل کو ٹیلیفون خالد مقبول صدیقی اسپنگیار بلی آفتاب شیر پاؤو اور محمود خان اچکزئی سے بھی رابطہ شہباز شریف نے مولانا فضل رحمان کی خریت دریافت کی کرونا کے باعث ملک میں سادگی سعید الفتر کا احتمام اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹا، پشابر سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے ملک میں امن و سلامتی اور ترقی کی دعائیں فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عالمی چیف کا لائن اوف کنٹرول کا دورہ عید کی نواز الو سی پر تائینات جوانوں کے ساتھ پڑھی جوانوں کے جذبے، لگن اور پیشہ ورانہ تیاریوں کو سرہا عالمی چیف نے کہا کہ فوج قوم کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہر اقدام کرے گی مسلمانہ نے پاکستان سے کہوں گا کہ وہ ایک روزے کی خضا رکھیں جن کو اعتقاف سے اٹھنا پڑا وہ ایک دن کے اعتقاف کی خضا روزے کے ساتھ پوری کریں اگر میں متوازی اعلان کرتا تو یہ کہتے کہ ان کے پاس منصب نہیں رہا اس لیے یہ مذہب کو انتشار کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک خضا روزہ رکھا جائے اعتقاف والے ایک روز کا خضا اعتقاف کریں مفتی منیبو رحمان کا قوم کو مشورہ کہا رویت حلال کمیٹی کے فیصلے پر پوری رات روتا رہا متوازی اعلان کرتا تو کہا جاتا منصب نہیں رہا تو ایسی باتیں کر رہا ہے ٹویٹر پر مفتی منیبو رحمان ٹاپ ٹرنڈ بن گئے لفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کی مفتی منیب پر کڑی تنقید کہتے ہیں رویت حلال کمیٹی نے شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کیا مفتی منیب کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور منفی رویہ کا قاس ہے لوگ ٹاؤنڈ نے میٹھی عید کا مزہ پھیکا کر دیا لاہور میں شہریوں نے پارکس کا رخ کیا تو انہیں مایوس لوٹنا پڑا ریسٹرانٹس کی رونکیں بھی لوگ ٹاؤنڈ کی نظر ہو گئیں آل کراچی تاجر الائنس نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا خواجہ جمال سیٹھی بولے تاجروں نے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے پیک سیزن کی قربانی دی حکومت خصوصاً چھوٹے کاروباری حضرات کی مدد کرے کرونا مزید ایک سو چھبیس افراد کی جان لے گیا چوبیس کھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو پینسٹھ افراد میں وارث کی تصدیق ملک پھر میں مصبت کیسز کی شرحہ آج فیصد ریکارڈ کی گئی بحیرہ عرب میں کراچی سے چودہ سو کلومیٹر دور ہوا کا کم دباؤ محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ مئی تک دپریشن سمندری توفان بن جائے گا توفان سے پاکستانی ساحلوں کو فیلحال کوئی خطرہ نہیں دنیا کے امیر ترین سرمایہ کار اور سپیس ایکس کے سیدبرہ ایلن مسک بٹکوائن کو لے بیٹھے تیزلا گاڑیوں کی خریداری کے لیے بٹکوائن خریدنے سے انکار کر دیا دنیا بھر میں ایلن مسک پر شدید تنقید گجنوالا کے ورلڈ ریسلر انعامبت کھانے بنانے کے بھی پہلوان نکلے انعامبت نے والدہ اور اہلیہ کے فرماش پر سیری پائے بریانی سمیت مختلف ڈشز تیار کی پھر اہل خانہ کے ساتھ مل کر کھانوں پر ہاتھ بھی ساف کیا لوگ ٹاؤن نے میٹھی عید کا مزہ پھیکا کر دیا لاہور میں شہریوں نے پارکس کا رخ کیا تو انہیں مایوس لوٹنا پڑا ریسٹرانٹس کی رونکے بھی لوگ ٹاؤن کی نظر ہو گئیں آل کراچی تاجر الائنس نے وفاقی اور صبائی حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ کر دیا خواجہ جمال سیٹھی بولے تاجروں نے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے پیک سیزن کی قربانی دی حکومت خصوصاً چھوٹے کاروباری حضرات کی مدد کرے کرونا مزید ایک تو چھبیس افراد کی جان لے گیا چوبیس کنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو پینسٹھ افراد میں وارث کی تصدیق ملک پھر میں مصبت کیسز کی شرحہ آج فیصد ریکارڈ کی گئی بحیرہ عرب میں کراچی سے چودہ سو کلومیٹر دور ہوا کا کم دباؤ محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ مئی تک ڈپریشن سمندری طوفان بن جائے گا طوفان سے پاکستانی ساحلوں کو فلحال کوئی خطرہ نہیں دنیا کے امیر ترین سرمایہ کار اور سپیس ایکس کے سیدبرہ ایلن مسک بٹکوائن کو لے بیٹھے ٹیسلا گاڑیوں کی خریداری کے لیے بٹکوائن خریدنے سے انکار کر دیا دنیا بھر میں ایلن مسک پر شدید تنقید گجنوالا کے ورلڈ ریسلر انعامبت کھانے بنانے کے بھی پہلوان نکلے انعامبت نے والدہ اور اہلیہ کے فرماش پر سیری پائے بریانی سمیت مختلف ڈشز تیار کی پھر اہلی خانہ کے ساتھ مل کر کھانوں پر ہاتھ بھی ساف کیا اسلام علیکم میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت اید مبارک آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی کہ اید ضرور منائے لیکن کرونا وارس ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے اید منائیے پوری احتیاط کے ساتھ کیونکہ کرونا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کو ہرانا ہے میری طرف سے سب کو شاکنگ اچانک لاس مومنٹ پہ نو پلیننگ والی ڈلی ایر مبارک شو بیس ستارے بھی اید کی خوشیوں میں شریف گلوکا راحت فتیلی خان کی عوام کو اید کی مبارک بات اداکارہ ریشم ماریا واستی میگھا اور آمنہ الیاس کی بھی مبارک بات شو بیس ستاروں کی کرونا ایسو پیس پر عمل کرنے کی اپیر موسیقی